نمسکار دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو کے مادھیم سے میں ستمبر مہا کے اندر کچھ تین سے چار ایسی آپ کے لیے سبجیاں لے کر ایسی فصلے لے کر آ رہا ہوں جن کے اندر خرچ بہت ہی کم ہوگا اور جب یہ ہماری تیار ہو کے دوستو جب مارکیٹ کے اندر جائے گی دوستو آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اتنے شاندار ریٹ آپ کو دینے والی ہے تو دوستو آخر ایسی وہ کون سی فصلے ہیں آخر وہ کون سی سبجیاں ہیں جن کو ستمبر مہا کے اندر ہم لگا کر اور بہت ہی شاندار دوستو ہم منافع کما سکتے ہیں تو انہی سبھی کمپلیٹ جانکاریوں کے ساتھ میں ستیش کمار سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل بھارت کسان ہمارے کسان چینل پر تو جو بھی کسان بھائی چینل پر نئے ہیں جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو رکمند کرتا ہوں آپ اپنے کھیت کی جو ہے وہ جو سبجی ورگی ہے جو دوستو ہم فصلے لگاتے ہیں ان کے اندر کھیت کی تیاری ہماری تھوڑی اچھی ہونی چاہیے گہری کھیت کی جتائی اس کے اندر دیشی خاد اگر راسائینی خاد کی ضرورت ہے تو راسائینی خاد اس کے بعد میں دوستو اپن فصل کی بھوائی کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ویرائیٹی ہوتی ہے ویرائیٹی کا ہماری کھیتی کے اندر سب سے بڑا رول ہوتا ہے اگر دوستو ہم بڑیا سی ویرائیٹی کا چین کر کے اپنے کھیت کے اندر بھوائی کریں گے تو دوستو بہت ہی شاندار ہمیں اتفادن ملے گا اور بہت ہی اچھی ہمیں انکم ہوگی تو دوستو اب اپن ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے آپ کو جو ہم ہری پیاج اپنے کھیت کے اندر بھوائی کرتے ہیں دوستو ہری پیاج آپ اپنے کھیت کے اندر بھوائی کیجئے اس سمیں اور جب یہ ہماری تیار ہو کے مارکیٹ کے اندر جائے گی تو آپ نے دیکھا ہوگا ہری پیاج کے اندر دوستو کیا ہوتی ہے فالر ہی فالر ہوتی ہے نیچے چھوٹی سی پیاج کی ایک گنٹی ہوتی ہے تو فالر کا ہی وجن ہوتا ہے تو دوستو بہت ہی شاندار اور یہ جب ہماری تیار ہو کے جب مارکیٹ کے اندر جاتی ہے تو شروعات میں اس کے بہت مہنگے ریٹ ہمیں ملتے ہیں تو آپ ہری پیاز اپنے کھیت کے اندر لگا کر بھی بہت اچھی آپ دوستو انکم کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جھٹی بنا کر اور ہائٹ جو بیج ہوتا ہے وہ لے لیجی دھلائی کرنے کے بعد میں اس کو چھوٹی چھوٹی جھٹی بنا کر مارکیٹ کے اندر لے جائی بڑی ایسی ویرائیٹی کا چین کر لیجیے اس کے بعد میں دوستو دو نمبر پر میں آپ کو میتھی جو ہوتی ہے ہری سبجی دوستو جو ہری میتھی ہوتی ہے اپنی سبجی والی وہ آپ اپنے کھیت کے اندر لگائیے اور سیپٹیمبر کے فرسٹ سیکنڈ ویک کے اندر دوستو اگر ہم اس کی بڑی ایسی ویرائیٹی لے کر اور اگر ہم اس کی اپنے کھیت کے اندر بہائی کر دیں گے بڑی ایسی دوستو میتھی کی بہائی جب یہ آپ کریں گے اور جب یہ ہماری میتھی تیار ہو کر جائے گی اس کے اندر خرچے کی بات کروں تو خرچہ بھی اس کے اندر بلکل نورمل آتا ہے اور مارکیٹ کے اندر جب یہ فرسٹ میں ہماری تیار ہو کے جاتے ہیں تو آپ کو پتائیے ہر سال دوستو اس کے ریٹ جو ہے ہمیں وہ ملتے ہی ملتے ہیں تو آپ اگیٹی میتھی سے بھی بہت اچھی دوستو آپ خاصی خاصی انکم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستو آپ مٹر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیپٹیمبر کے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک میں جدی ہم جو مٹر کی بوائی کرتے ہیں اور یہ مٹر جب ہمارے تیار ہو کر جاتے ہیں تو دوستو آپ کو ہر سال کا پتہ ہے کہ سو روپے کلو تک کا بھی کوئی نہیں ڈیڑھ سو روپے کلو تک کا بھی کوئی نہیں پچاس ساٹھ روپے کلو تک کا بھی آپ کو ریٹ مل جائے بہت ہی شاندار دوستو آپ کو ریٹ ملتے ہیں بڑی آسا خیت بھور بھورا خیت تیار کرنے کے باد میں دوستو اس کی بوائی کیجئے نہ تو زیادہ خوشک خیت کو رکھیے نہ زیادہ نمی والا خیت کو رکھیے بیچ کا جو بھور بھورا خیت ہوتا ہے لڈو بن جائے آپ کے خیت کے اندر اور ٹیمپریچر جو ہوتا ہے 32 ڈگری سیلسیس اس کے نیچے ٹیمپریچر آ جائے تو آپ اپنے خیت کے اندر بوائی کر دیجئے بڑی آسی ویرائٹی ہے بہت ویرائٹی ہے 60 سے 90 دن کے اندر ہماری مٹر فصل جو ہے تیار ہو جائے گی اور جب ہری مٹر آپ خیت کے ٹوڑائی کر کے جب مارکیٹ کے اندر لے کر جائیں گے دوستو بہت ہی شاندار آپ کو ریٹ ملیں گے تو آپ مٹر کی فصل بھی آپ اپنے خیت کے اندر بوائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ بروکلی لگا دیجئے اس کا لگانے کا سیم پروسیس ہوئی ہے پتہ گو بھی فول گو بھی لگاتے ہیں اور دوستو آپ کے مارکیٹ کے اندر اگر ڈیمانڈ ہے تو آپ بروکلی کی فصل دوستو آپ اپنے خیت کے اندر لگائیے کیونکہ یہ ایک جو ہے آئر ویڈک بھی اس کو فصل مانتے ہیں ہرٹ کے لیے یہ بہت ہی گجب ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہرٹ کے لیے تو اگر مارکیٹ میں آپ کے ڈیمانڈ ہے تو اس کی جبردست ڈیمانڈ ہوتی ہے جب ہی ہماری بروکلی کی فصل تیار ہو کے مارکیٹ کے اندر جائے گی تو آپ کو بہت ہی شاندار دوستو آپ کو ریٹ ملیں گے تو آپ بروکلی کی فصل سے بھی بہت شاندار منافع کما سکتے ہیں اس کے بعد میں میں آپ کو پالک جو چہتی فصل ہے میری آپ دوستو اس کو کہیں بھی بوائی کر کے اور کہیں پر بھی مارکیٹ کے اندر بکری کر سکتے ہیں خرچ خرچ کی بات کروں نورمل خرچ اور ایک آپ نے ایریا دیکھا ہوگا چھوٹے سے ایریا کے اندر ایک جھٹی بن جاتی ہے وہ دس سے بیس روپے کی بھگ جاتی ہے تو آپ پانچ پانچ کیاری میں بار بار کہتا ہوں اپنے کھیت کے اندر لگاتے رہیے یہ پالک ایک ایسی فصل ہے جس کی باروں مہینہ دوستو ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر اگر ہم بوائی آپ نے دیکھا ہے کہ چار سے پانچ بار دوستو کٹائی ہو جاتی ہے اور دس روپے کی بھی ایک جھٹی جاتی ہے دس سے بیس روپے کی تو آپ کتنے روپے کی پالک بیس لیتے ہیں تو پالک کی بوائی آپ اپنے کھیت کے اندر ضرور کیجئے اس سمیں اس کے باد میں دوستو آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا لاسٹ دھنیا آپ مارکٹ کے اندر جاتے ہیں سبجی خریدتے ہیں ہر سبجی والا خریدنے والا دھنیا ضرور ڈالواتا ہے تو دھنیا کی کیسی ڈیمانڈ ہے جو باروں مہینہ ڈیمانڈ بنی رہتی ہے اور اس سمیں جو ہم دھنیا کی بوائی کرتے ہیں تھنڈا موسم ہو جاتا ہے تھوڑا دھنیا کی اندر روگ بھی کم لگتے ہیں اور تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے تو پیداوار بھی ہمیں اچھی ملتی ہے اور جب ہمارا تیار ہو کے مارکٹ کے اندر جاتا ہے تو ہمیں اس کے پرائز بھی بہت اچھے ملتے ہیں تو آپ دوستو دھنیا کی فصل بھی اپنے کھیت کے اندر بوائی کر کے بہت اچھی انکم لے سکتے ہیں تو یہ میں تین سے چار آپ کے لیے ایسی فصلے لے کر آیا تھا جن کے اندر کھرچہ بہت کم ہے اور جب ہماری مارکٹ کے اندر تیار ہو کے جائے گی تو آپ کو بہت اچھا ریٹ دینے والی ہے تو دوستو یہ آپ حصل اپنے کھیت کے اندر بوائی کر کے اور آپ کم کھرچے کے اندر اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو میں آج آپ کے لیے لے کر آیا تھا یادی میرا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا دھنیواد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جانکاری کے ساتھ